موسیقی 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 کلسوم نواز کی وفات کے بعد نواز شریف شدید دباؤ میں ہے علاج کے بغیر پاکستان گئے تو حالت بگڑ سکتی ہے ڈاکٹرز ڈے نواز شریف کو سفر سے روک دیا سابق وزیراعظم کی مینیکل ریپورٹ لاہور ہائی کورٹ میں جمع کرا دی گئی تین صفات پر مشتمل ریپورٹ کے مطابق نواز شریف انجیوگرافی کے بغیر لندن سے نہ جائیں جب تک انجیوگرافی نہیں ہو جاتی وہ علاج گاہ کے قریب ہی رہیں ذہنی دباؤ کے بغیر اپنی سرکرمیاں جاری رکھیں کھلی فضا میں چہل قدمی کریں وہ دل کے مریض ہیں اور کرونا کے سبب ان کی جان بھی جا سکتی ہے کرونا میں ائرپورٹس اور پبلک مقامات پر خدشات زیادہ ہیں ریپورٹ نواز شریف کے وکیل امجد پرویز کی طرف سے جمع کروائی گئی جو کہ آپ کے ذاتی معالج ہیں دوہزار چار سے ان سے آپ اس طرح کی جالی رپورٹس سے بھجواتے ہیں تو دراصل آپ پاکستان کے جو قانونی نظام ہے اس کا بزاک اڑا رہے ہوتے ہیں میرا یہ قاعد ہے کہ نواز شریف کے پاس سب سے سان راستہ یہ ہے کہ وہ پاکستان کے لوگوں کا پیسہ وپس کریں اور اس کے بعد وہ لندن میں رہیں اس طرح کی جھوٹی رپورٹس سے آپ بھجوانے سے ان کا مقصد حال نہیں ہوگا حکومت نے نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس کو جالی قرار دے دیا عدلیہ سے سخت نوٹس لینے کی اپیل وفاہ کی وزیر اطلاعات فواہ چودری کہتے ہیں امریکہ میں بیٹھا ذاتی معالج لندن میں بیٹھے نواز شریف کی جالی رپورٹس بنا رہا ہے یہ عدالتی نظام اور قانون کا مزاک اڑانے کی سوا اور کچھ نہیں جھوٹی رپورٹس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا نواز شریف عوام کے پیسے واپس کریں پھر آرام سے لندن میں رہیں معاون خصوصی شہباز گل نے کہا بے بانی تیرا آسرا دعویٰ کیا نواز شریف کی میڈیکل رپورٹس بنانے والے ڈاکٹر کا تعلق بھارت سے ہے کیا آپ کو لگتا ہے آپ کی یہ مکاریہ بور چلے گی وزیر مملکت فروخ حبیب نے کہا میڈیکل رپورٹ امریکہ کے ڈاکٹر سے لکھوائی گئی رپورٹ کے بعد نون لیگ کے تمام بیانات جھوٹ ہو گئے نواز شریف کو جیل سے ڈر لگتا ہے ہمارا ایک بڑا ادارہ سپریم کورٹ بار اسوسییشن عدالت میں جا کے کہہ گی کہ جی دیکھیں ایک آدمی جو چوری کر کے ملک سے باہر بڑھنا ہے کنوکٹ ہوا ہوا ہے جھوٹ بول کے باہر بھاگا ہے وہ کہیں جی اس کو پھر سے موقع دینا چاہیے آ کر پھر سے وہ میچ کھلے اس میں برائی نہیں ہے آپ کو نظر آ رہی تو پھر چوری میں بری چیز کیا ہے وہ بچارے غریبوں کو جیلوں میں کیوں بند کیا ہوا ہے ان کو تو کھولو سب سے پہلے اگلی پٹیشن یہ کریں کہ جیل کھول دیں پاکستان میں کہ صرف طاقتوار کوئی آپ نے چھوڑنا ہے وہ جو مرضی کریں وزیراعظم سپریم کورٹ بار پر پرس پڑے عمران خان کہتے ہیں سپریم کورٹ بار جھوٹ بول کر جانے والوں کو پھر سے موقع دینے کے لیے عدالت پہنچ گئی بار کو اگر اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تو غریبوں کو جیلوں میں کیوں رکھا ہوا ہے ساری جیلیں کھول دی جائیں پاکستان کا تین بار وزیراعظم بننے والا شخص لندن کے مہنگے ترین علاقے میں رہتا ہے پوچھا جائے کہ پیسہ کہاں سے آیا تو جواں ملتا ہے بچوں سے پوچھو بچے کہتے ہیں ہم پاکستانی شہری ہی نہیں یہ بھی بولے دنیا حیران ہے کہ مقصود چپڑاسی کے اکاؤنٹ میں عرب و روپے کیسے آگئے کچھ لوگوں کو کھانسی بھی ہوتی تھی تو پورا ٹبر علاج کے لیے باہر چلا جاتا تھا ہمارا مقابلہ ڈاکوں کے ٹبر سے ہے وزیراعظم نے بہاولپور میں نیا پاکستان صحت کارٹ کا اجرا کر دیا سندھ میں با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کا حکم بلدیاتی قوانین کی شکھ 74 اور 75 کل ادم قرار سپریم کورٹ نے ایم کیو ایم کی درخواست پر فیصلہ سنا دیا کہا سندھ حکومت با اختیار بلدیاتی ادارے قائم کرنے کی پابند ہے بلدیاتی حکومت کے تحت آنے والا کوئی نیا منصوبہ صوبائی حکومت شروع نہیں کر سکتی آئین کے تحت بلدیاتی حکومت کو مالی انتظامی اور سیاسی اختیارات یقینی بنائے جائیں عدالت نے قرار دیا سندھ حکومت مقامی حکومتوں کے ساتھ اچھا ورکنگ ریلیشن رکھنے کی پابند ہے سندھ حکومت تمام قوانین کی آرٹیکل 140 اے سے ہم آہنگی یقینی بنائے عدالت عظمہ کا سندھ کے بلدیاتی اداروں کے قوانین میں بھی تبدیلیاں لانے کا حکم ایم کیو ایم کا عادت کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامت کے لیے سندھ ہائی کورٹ سے رجوع کورن نوی جمیل کی جانب سے درخواست دائر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہمارے موقف کی جیت ہوئی عدالتوں نے اپنا فرض پورا کیا پی ٹی آئی نے بھی فیصلے کو خوشائند قرار دے دیا اسد عمر نے ردعمل دیتے ہوئے کہا سندھ بلدیاتی ایکٹ پر سپریم کورٹ کی رولنگ ہمارے موقف کی تائید ہے سندھ حکومت کا بنایا قانون آئین سے متصادم اور نقائص سے بھرپور ہے اگر میرے دیکھنے سے ان کو شرم آج میں پردہ کر لیتا ہوں میں پردہ کر لیتا ہوں میں ان کی طلب نہیں دیکھتا انہوں نے انگول کا ایمیج خراب کیا کہ ایک پورنڈ منسٹر آف آئکستان اس کی اسکرپ سو لو اور بید نو رائم ہو لیتا کوئی مذہب ایک کہ ان کو غصہ میرے سینیٹر بننے کا آ جائے جب لیڈر آف تی اپوزیشن کمپرمائز ہوتا ہے تو یہی کچھ ہوتا ہے میں وہ اپوزیشن کو بول کر رہا نیویر آف اپوزیشن پر نظر سانی کریں ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا ہے اور ہاتھ ہونے والا ہے آج تو سپوکس پرسن شاہ محمود بنا ہوا تو سمجھنے تو اس لیے میں ابھی جو میں نے بات کرنی ہوگی وہ میں اندر فٹور اپ ڈا ہالف کروں گا روز مجھے سمجھانی آئے ملتان کے دو بڑے سلطانوں میں میچ پڑ گیا شاہ محمود قریشی اور یوسف ورزا گلانی آمنے سامنے وزیر خارجہ نے گلانی کو کمپرومائزڈ قائد ایوان قرار دی دیا کہا اپوزیشن لیڈر کا استیفہ ایک ڈراما ہے یہ اس سیٹ سے چپکے رہیں گے یہ سمجھاتا کرنے والے قائد حضب اختلاف ہیں یہ سینیٹر بھی ووٹ خرید کر بنے ہیں ووٹ خریدنے کی ان کے بیٹے کی ویڈیو بھی موجود ہے پیپلز پارٹی نے نون لیگ سے پہلے بھی ہاتھ کیا تھا اراکین کو مشورہ دیا قائد حضب اختلاف پر کبھی اعتبار نہ کریں یوسف ورزا گلانی نے شاہ محمود کی تقریر کو سینیٹ کی توہین قرار دے دیا کہا یہ تقریر کسی وزیر خارجہ کے منصب کے مطابق نہ تھی انہیں ایوان میں ہی جواب ملے گا یہ ہماری مہربانی ہے ہم نے انہیں سینیٹ میں بولنے دیا سینیٹ میں وزیر خارجہ کی تقریر کے دوران پیپلز پارٹی اراکین کا شور شرابہ بلدیاتی الیکشن میں ہنگامہ مہنگا نہیں بہت مہنگا پڑا کیپی کے صوبائی وزیر شاہ محمد بیٹے سمیت پانچ سال کے لیے نا اہل قرار الیکشن کمیشن نے بنو کی تحصیل بخاخیل میں امن و امان کیس کا فیصلہ سنا دیا دونوں پولنگ سٹیشن پر حملے میں ملو وصفائے گئے حملے کا ذمہ دار قرار دیا گیا صوبائی وزیر شاہ محمد کے بیٹے معمون الرشید کے خلاف فوجدانی مقدمہ درج کرنے کا بھی فیصلہ کارروائی تک معمون الرشید الیکشن نہیں لڑ سکیں گے مزید تین افراد کے خلاف بھی کیسز دائر کرنے کا حکم اسسٹن پریزائنگ آفیسر محبت خان حمید اللہ اور قدرت اللہ کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جائے تاہیات نہ اہلی کے خلاف دائر درخواست پر اعتراض اعتراض ریجسٹرار سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ بار کی درخواست واپس کر دی اعتراض لگایا معاملے پر سپریم کورٹ کا پانچ رکنی لارجر بینچ پہلے ہی فیصلہ دے چکا ہے تاہیات نہ اہلی کے معاملے پر نظرسانی درخواستیں بھی مسترد کی جا چکی ہیں معاملے پر ایک بار فیصلہ ہو جائے تو نئی درخواست دائر نہیں ہو سکتی سپریم کورٹ بار کا اعتراضات کے خلاف عبیل دار کرنے کا فیصلہ صدر سپریم کورٹ بار احسن بھون کہتے ہیں بدقسمتی ہے اہم کیس میں تقنیقی اعتراض لگائے جائیں فیصلے کے خلاف جلد عبیل دائر کریں گے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا سے ترکمانستان کے نائب وزیر خارجہ کے ملاقات آئی ایس پی آر کے مطابق ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور دو طرفہ تعاون اور علاقائی رابطوں کے منصوبوں پر باتشیت کینیڈن ہائی کمیشنر نے بھی آرمی چیف سے ملاقات کی کرونا کا ایک اور ہلاکت خیز دن وبا مزید 32 زندگیاں نگل گئی پانچ ہزار تین سو ستائیس نائی مریض ریپورٹ مصبت کیسز کی شرعہ نو اشاریہ چھ پانچ فیصد رہی کوٹلی کے تمام تعلیمی ادارے آٹھ دن کے لیے بن انسیو سی کا ملک بھر میں گھر گھر ویکسینیشن مہم شروع کرنے کا اعلان آسد عمر کہتے ہیں عوام ہر صورت ویکسین لگوائیں اٹھارہ کروڑ عوام کو ویکسین لگائی جا چکی معاملے خصوصی سے ڈاکٹر فیصل سلطان بولے پچپن ہزار ٹی میں ویکسین کی خصوصی مہم میں حصہ لیں گی دوسرے ڈوز سے قوت مدافعت میں اضافہ ہوتا ہے سن کے بلدیاتی قانون کی خلاف پاک سرزمین پارٹی کا دھرنہ جاری مصطفیٰ کمال کہتے ہیں یہ کوئی علامتی دھرنہ نہیں نہ ہی پوائنٹ سکورنگ ہے ہمارا سخ چین شہریوں کے لیے حاضر ہے مطالبات منوائے بغیر نہیں ہوتھیں گے بارش اور برپاری کے ایک اور سپیل کی پیش گوئی محکم موسمیات کے مطابق کے پی میں آج شام سے بارش اور پہاڑوں پر برپاری کا امکان ہے پی ڈی ایم میں نے مراسلہ جاری کر دیا ذلہ انتظامی اور متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت اور اردو زبان کے ممتاز عدیم انتظار حسین کی چھٹی برسی ناول نگاری اور افثانہ نویسی کی بنیاد پر عالمگیر شہرت پائی عدبی خدمات پر ستارہ امتیاز سمیت گئی احزازات سے نواز آ گیا موسیقی